یہ فرمائیے گا کہ جہان قومِ آدھ پر کس قسم کا عذاب آیا جب پھر وہ اس طرح سے تکبر میں ابتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے جس طرح سے تو اس کی جو عذاب کی شدت ہے قرآن میں اس کو کس طرح بیان فرمایا عبد باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی قرآن حکم میں فرما رہے ہیں وَذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ تم لوگ اس چیز کو یاد کرو جب تم لوگوں کو نوح علیہ السلام کے بعد بھیجو اور ان لوگوں کا خلیفہ بنا کے تاکہ تم لوگ دنیا کو آگے بڑھا سکو اب نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گا تو پھر ان کے بعد آنے والی قوم جائے و قوم عادتی اب اللہ تعالی فوران حکم میں فرما رہے ہیں یہ اب جیسے کہ علاقہ آپ نے بھی بتایا کہ علاقہ ہے احقاف کا اور اس کو ارم ارم کا انہوں نے نام دیا اس جگہ کو جس جگہ کو انہوں نے خود سے آباد کیا تھا اور وہ ہے آج کے دور میں اگر سمجھا جائے حضرموت یعنی یمن اور عمان کے بیچ کا علاقہ ہے آج وہاں پہ ڈیزرٹ ہے سحراہ ہے پورا خل یہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اور اس وقت وہ زمین بہت زیادہ ذرخیش تھی اور اسی بات کا ان لوگوں کو غرور تھا جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے جواب میں بھی ایک بات بھی بولی کہ اپنے غرور کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوئے اور غرور کس چیز پر اللہ کی ہی دی ہوئی نعم کے اوپر اور جس طرح کا گناہ اسی طرح کا عذاب ان کو کس چیز کے اوپر غرور ہے تم لوگوں کے اوپر نعمتیں دی گئی ہیں تم لوگ کی آل اولادتی ہیں و جنات و عیون اتنی یعنی جنات کہتے ہیں کہ ہری بھری جگہ کو اور وہاں پر نہریں بے رہی ہیں اور تم لوگ وہاں پر فیکٹریز بنا رہے ہو بڑی بڑی پانی کی فیکٹریز بنا رہے ہو الگ الگ طرح کی فیکٹریز بنا رہے ہو کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ ہمیشہ رہو گے یا تم لوگوں کی سوچ میں یہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہو ایک اور غرور یہ آ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی جو خلقت ہے اس کے اوپر اتنا غرور کر رہے ہو جو کہ اللہ کی ہی طرف سے دیا ہوا ہے تو پھر عذاب کیا ان کے اوپر آ رہا ہے ایک وقت ایسا آیا جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیے جا رہے ہیں پہلے ایک مدت ایسی آئے کہ پھر بارش ہونا بند ہو گئی جو جتنے بھی کھیتی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی جتنے جانور ہیں وہ مرنا شروع ہو گا تو یہ لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیا اور ان لوگوں نے اس چیز سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جن آسنام کا آپ نے نام لیا ان کے پاس جا کے سجدے کرنے شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر سے اس چیز کو ہٹا دیا جائے پھر کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ تین رنگ کے بادل آ رہے ہیں دور سے اور ایک لال ہے ایک کالا ہے ایک سفیت ہے دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپس میں خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری جو ہے وہ جو الہ ہیں ہمارے انہوں نے ہماری دعا کو قبول کر رہی اور بارش ہب آنے والی ہے تو سب لوگ گھروں سے باہر نکل نکل کر آ گئے اور خوشی منا رہے ہیں کہ یہ تو بھائی بارش ہماری طرف آ رہے ہیں ان لوگوں کو بتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے جیسے ہی وہ بادل آتا ہے تو پھر اس میں سے جو ہے وہ ایک اتنی زبردست آندھی اتنی زبردست آندھی سٹارٹ ہوتی ہے کہ پھر جن چیزوں کے اوپر ان کو غرور ہے اپنے جسامت کے اوپر وہ اتنی آسمان میں اوپر تک وہ ہوا جو ہے وہ اس کو ہوا کیا چیز ہے ایک اتنی ادنا سی چیز جس کے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے اسی سے ہی اللہ تعالی نے ان کو عذاب دیا ہے اور وہ ان کے اتنے بھاری بھرکم اتنے بڑی جسامت کو وہ اوپر اٹھا کر وہ زمین پر واپس پٹک رہی ہے اور وہ لوگ کس طریقے سے ہو رہے ہیں ایسے ہیں جیسے کہ وہ ایک بہوشی ان کے اوپر تاری ہو رہی ہے وہ اپنی احوش و احواز کھو رہے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ جو کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ جیسے ایسے ایسے جھول رہا ہے وہ اس طریقے سے ان کے جسم ہو رہے ہیں احجاز نخل نخاویہ کہ بلکل جھپ گیا ہے بلکل ختم ہو گیا ہے جس کی بھی جڑے کھوکلی ہو چکی ہوتی ہیں اپنی جڑوں سے نکل جاتا ہے اور وہ پھر کس طریقے سے ہو جائے گا تو اس سے اس کو تشبیح دی گئی ہے کہ فَحَلْ تَرَى لَهُمِّمْ بَاقِيہ کہ کیا پھر تم یہ دیکھتے ہو کہ اب تم میں کچھ باقی رہ گیا ہے وہ غرور کیا باقی ہے آج تم لوگوں کا جس 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 حامت کے اوپر تم لوگ غرور کرتے تھے اسی کو پتخ پر کے اللہ تعالی نے اور پھر وہ ایسے ہوگا جیسے کہ رماد کہ بلکل جیسے خاک بن گئے وہ لوگ زمین میں جن چیزوں کے پر وہ غرور اپنی بنایت جو کی ہے جو بلڈنگز بنائی ہیں جو غاروں کو کھوت کے انہوں نے محلات بنایا ہے ان سب کو بھی اللہ تعالی نے وہ پورا زمین بوس کر دیا پورا گھپورا اس کو ختم کر دیا ہے اور یہ عمل کتنے دن تک چلتا رہا ہے سبع لیالی وثمانیات ایام یعنی کہ سات راتیں اور آٹھ دن تک یہ عمل وہ عذاب میں مبتلا رہے عذاب ان کے اوپر یہ چلتا رہا اور پوری کی پوری قومیات سے ختم ہو گئی ان کی جناتی وعیون کی جو بات ہو رہی ہے وہ سب بھی ختم ہو گئی آج اگر اس جگہ یہ جگہ پھر سے دریافت ہوئی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر جو سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب کچھ یہاں پر بہت بڑا موجود ہوگا لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایک پانی کا قطرہ تک نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے ایک بہت بڑا سہرہ ہے اور سب کچھ وہاں پر ختم ہو چکا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو دکھا دیا کہ یہ دیکھئے کہ جو ان امارتوں پر ناز کرتے تھے وہ پوری بستیاں ان پر پلٹ دی وہ جسیم قدر ہوا کے رحم و کرم پر دولنے لگے آپ ذرا تصور کریں تو ایک لمحے کے لئے آپ کی روح کانپ جاتی ہے شکر کریں اللہ رب العزت کا ہما وقت اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کریں اللہ رب العزت سے اس کا فضل طلب کریں